بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مجیب بھائی میرٹ سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے جسم پر زخم یا چوٹ کی وجہ سے کسی حصے پر پٹی یا پلاسٹر بنہا ہوا ہو تو وہ شخص وضو اور غسل کیسے کرے گا اس سلسلے میں شرعی رہنمائی فرمائے دیکھئے گا فتوے کی مشہور کتاب فتاوہ شامی میں جلد ایک صفحہ دو سو اسی پر علامہ شامی رحمت اللہ علی نے یہ فتوہ لکھا ہے اور دیوبن کا بھی اس سلسلے میں یہی فتوہ ہے آپ اس کرین پر اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اگر زخم یا چوٹ کے حصے پر پانی بہانہ نقصان دے ہو تو اس حصے پر اور اگر وہاں پٹی یا پلاسٹر چڑھا ہوا ہے تو ان پر مسا کر لیا جائے اور باقی حصے کو دھولیا جائے اس سے انشاءاللہ ہمارا وضو اور غسل مکمل ہو جائے گا بلکہ علامہ شامی رحمت اللہ علی نے تو اس کے آگے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر پٹی باندھنا اور مسا کرنا بھی ہمارے لئے مشکل ہو تو اب اس حصے پر مسا کرنا بھی معاف ہو جائے گا اس سچویشن میں ہم اس حصے کو یوں ہی رہنے دیں گے اور باقی حصے کو دھولیں گے تو اسی سے انشاءاللہ ہمارا وضو اور غسل مکمل ہو جائے گا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ خود قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لا يکلف اللہ نفساً الا وسعہا کہ اللہ تعالی کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ لوڈ نہیں ڈالتے اللہ تعالی کسی انسان کو بھی وہ کام کرنے کے لئے نہیں کہتے جو اس کے لئے پوسیبل نہ ہو جو اس کے لئے مشکل ہو اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ